موسیقی اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں گھر کی کیسے بنایا ہے انہوں نے اپنا یہ سپنوں کا گھر تو آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں کہ گھر کے مین گیٹ کی طرف اور دکھاتے ہیں اس گیٹ کا بھی ایک رہس اور یہ ساری سجاوٹ جو ہے وہ رائٹ لیفت دو سائٹ سے انہوں نے کر رکھی ہے اور بہتی خوبصورت نظر آ رہا ہے بہار سے بھی ان کا گھر تو آپ کو ہم لے چلتے ہیں گیٹ کی طرف جو کی چودہ فٹ کا گیٹ ہے کیسے کھلے گا وہ ہم جانیں گے توفیق بھائی سے جو اس گھر کے اونر ہے یہ ہے چودہ فٹ کا گیٹ تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ چودہ فٹ کا گیٹ اندر کھلے گا یا بہار کھلے گا یا پھر کیسے کھلے گا یہ ایک سسپنس رہتا ہے کہ اتنا بڑا گیٹ آدمی لگوا لیتا ہے کھلے گا کیسے آخر تو چلی توفیق بھائی سے ملتے ہیں اور وہ دکھائیں گے کہ گیٹ کیسے کھلے گا اسلام علیکم توفیق جی دکھائیں گیٹ کیسے کھلے گا آخر یہ تو یہ دیکھیں گیٹ کیسے کھلے گا یہ پوشن پورا جاتا ہے اندر کی طرف یعنی کہ یہ تو یہ چودہ فٹ کا گیٹ اس گرل یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے اس پٹی کی اوپر وال ویرنگ پر ہوتا ہوا آ کر کے سمٹ جاتا ہے اس پوری دیوال کے اوپر اور آپ کے لئے چاہے آپ فور ویلر یوز کرتے ہو یا ٹو ویلر استعمال کرتے ہو اندر آنے کے لئے پورا ایریہ آپ کا کھل کر تیار ہو جاتا ہے اور چاہے آپ اس میں کار لے کر آئے چاہے بائک تو آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ فٹ کا گیٹ کس طرح سے اس پٹری پر ہوتا ہوا سیدھا جا کر مل گیا دیوال کی بلکل چپک گیا ہے دیوال کے اوپر کی کیونکہ یہ جو شٹرنگ دکھائی ہے شٹرنگ سے پورا یہ جا کے پاک ہو گیا اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس ہال کی طرف تو اس ہال کی لائٹس پلیز بھائی آپ آن کریں گے یہ ہے اس ہال کی خاصیت کہ ساری لائٹیں ایک اک کر کے آن ہوتی ہوئی آپ دیکھئے اور مزہ لیجے ان لائٹس کا یہ اسپیشلی توفیق بھائی نے اپنے چھوٹے موٹے پروگرامز کو کرنے کے لئے ملات شریف یا جلسہ کرنے کے لئے یہ ہال بنوایا ہے تاکہ جنٹس کی گیدرنگ نیچے ہال میں ہو سکے اور وہاں پر یہ پروگرام کنڈکٹ کرایا سکتے ہیں اور ہو سکے یہ ساری فوسلنگ لائٹس یہ کسی ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا ہے یہ توفیق بھائی اور شازیہ کے اپنے دماغ کی خوش ہے کہ ہمیں کہاں پر کیسے کیا لگوانا ہے کیسے کیا کروانا ہے یہ سب انہوں نے اپنے دماغ سے دل سے اپنے اس گھر کو بہت اچھے سے سجایا سوارہ ہے اور ہر چیز کو بہت پرفیکٹلی یعنی کہ ہم کہیں گے کہ ڈیزائن کی اور لگایا ہے تو چلتے ہیں یہاں سے سیدھے جو انہیں گیسٹ روم کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ٹوائلٹ باتروم یہ دیا ہے نیچے کی درف جس میں یہاں پر اگر کوئی پروگرام ہو تو اس پروگرام میں جو بھی لوگ آئے اگر ان کو واشروم یا پھر باتروم یوز کرنا ہو تو وہ ان کے لیے یہ باتروم اور گیسٹ روم کے ساتھ بنایا ہے تو یہ ہے اس کا باتروم یہ چھوٹا سا گیزر اس کے بعد سب گولن تھیم پر ہی موستی بیلڈ اپ ہے براؤن پر سٹک دیئے اس کے پیچھے میرر ہے ہینگر ہے اس کے بعد یہ شاور کے لیے دے رکھا ہے ہی شاور لگا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ شاور یوز نہیں کرتے ہیں آپ اگر اس ہینڈ شاور سے نہ چاہتے ہیں تو ہینڈ شاور ہے وہ بھی پورا گولن تھیم پر ہے اس کے بعد یہ سارے آن آف سوچ ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ گرم ٹھنڈے کا پانی کا مزا لینا ہے تو یہ اس کے بعد جو خاص چیز کا انزام کیا گی اکثر ہم اپنے ہاتھ مو دھوتے ہیں شنگ کا استعمال کرتے تو چھیٹے اوپر آتی ہیں تو اس چیز کا خاص انزام کیا گیا بلکل یہ باول شنگ جو لگا گیا ایسا لگا گی اس چھیٹ آپ تک نہ اور خوبصورتی چیز کی بات یہ کہ کوئی نوب نہیں گھومانے کی لئے جس طرح ہم پین کو روٹیٹ کرتے تو اچھے س پانی آنا شروع ہوتا ہے تو یہ سارا آرینجمنٹ ہم اپنے ہر چیز کو بہت اچھے سجا سوارا اور نکھا رہا ہے ٹائم ضرور لیا لیکن ہر چیز کو پرفیکٹ لی ڈیزائن کر کے اپنے ہساپ سے سولیت کے ساب سے لگویا ہے اب یہاں سے سیدھے بڑھیں گے گیس ٹروم کی طرف یہ فرس فلور کی زینے گئے پیڑ لگویا ہیں دونوں کے طرف اچھے سے دیائن دیا کہ دونوں طرف پیڑ اچھے اس کے طرف یہاں سے بڑھتے ہیں گیس ٹروم کی طرف یہ گیس ٹروم ہے تو جس میں گیس ٹروم پہ انہوں نے پورا انظام کیا ہوا ساری لائٹس اوپن کرتے اس کے بعد یہ گیس ٹروم ہے گیس ٹروم ہے جو بھائی نے اپنے design کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کا اس کا outlet دکھا ہے اوپر کی طرف یہ ساری فوس لائٹس بہت اچھے چیزیں یعنی کہ جو کچھ اچھا سا ہو سکتا تھا وہ سب design کر کے انہوں نے لگوائے ہے کئی طرح کی لائٹس ہیں اس میں ابھی کچھ چیزیں لگنا باقی ہیں کل پروگرام ہے گھر پہ تو بولے تو بیٹ کا ہولتے تو یہ اس طرح سے design کیا گیا ہے بیش میں دو tables ہیں لگ بگ پندرہ بیس لوگ آرام سے بیٹنگ کر سکتے ہیں فاملی بیٹنگ گیٹ توجہ ہو سکتا ہے اچھی گیدر ہوتی گھر پر سب بیٹ کر کے آرام سے پورا لفت لے سکتے نیچے کارپیٹ دی ہے اس کے بعد ایک اچھی سی design کی ہے یہ الماریا جب جیسی آپ open کریں گے تو اندر لائٹ جل جاتی ہے ایک اور دو کھل جا شم شم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کھل تے ہی لائٹ کا خوبصورت نظارہ آپ کو ملتا ہے جو کی مویو گھومتی ہے اس کے ساتھ کیونکہ یہ specially design کیا ہے اور بنایا ہے room بچوں کے پڑھنے کیلئے گیسٹ کیلئے تو یہاں پر ساری اسلامی کتاب ہیں قرآن شریف جان آواز اور جو بھی کتاب پڑھی جانے والی ہیں اسلامی وہ ساری کتاب ہیں موجود ہیں اور جو بھی لوگ آتے ہیں جو بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اور جان آواز ہے سب کچھ نظام ہے اور جیسے آپ اس کو بند کریں گے تو light اپنے آف off ہوتی چلی جاتی ہے جیسے بند کیا close ہوئی اور light off ہو گئی تو اس طرح سے یہ پورا design کیا ہوا کرتے ہیں عید بخری ملاقات ہوتی ہے گیسٹ آتے بیٹھتے ہیں تو وہاں کے لئے بڑا اچھا سکون دے انزام ہے اور روم کو بہت اچھے سکی ہوا ہے سب چھوٹ سے لے کر آ اس کے بعد جو بھی آپ کی ونڈوز ہیں ونڈوز کے پیچھے جو ہے جس میں مچھروں کا بھی انزام کیا گئی تاکہ اندر نہ ہے اس کے بعد اندر شٹرنگ کی ہے تاکہ بہار سے اندر یا تو دیکھ سکیے لیکن بہار سے اندر نہیں دیکھ بھی سارے روم اوپر ارنج کی تو میرے حساب سے بہت ہی خوبصورت روم ڈیزائن کیا ہے بھائی نہیں اپنے گیس کے لئے چلتے ہیں یہاں سے اوپر فرس فلور کی طرف بیش میں خوبصورت سی ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن سٹرپ کہیں پر سکوائر براکٹ کبھی کرلی کوئی بائٹ ریکٹینگل سارے شپس بیش میں بنے ہوئے اور بہت خوبصورت ڈیزائن سب اس پہ جو کی گولڈن آوٹ لائن کے تھروں پڑے ہوئے ہیں اور بہت اچھے سے سب انہوں نے کہیں کریڈٹ جاتا ہے کہاں پر کیا کیسے کیوں لگوانا ہے ایک دماغ سے سوچ کر بینا کسی انجینئر ورک بینا کسی ہیلپ کے خود سیلف کرتے ہوئے اپنی وائیف سے سجیس کرتے ہوئے رائے لیتے ہوئے لگایا اور بنایا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پتی ہیں جن کے پیچھے سے لائٹ چل رہی ہے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے وائٹ وائٹ اور گولڈن سٹریپ پہ تو بڑا خوبصورت سے اس چیزوں کو لگایا ہے بھائی اپنے سٹیئرز کے اوپر تاکہ جو آنے والے ہیں ان کے لئے ایکسٹر لائٹ نہ ہو کر ان لائٹ کے تھرہ ہی آرام سے سموز لی اوپر شڑ سکیں اور آسکیں تو ہی یہ پڑتا ہے کم بائن لیٹ بات روم جیسے کی نیچے میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں بھی آپ کا ہینڈ شاور شاور ٹاب ساری چیزیں ہیں وہاں پر جیسے بلکل نیچے ٹوائلٹ میں تھا اس کے بعد یہاں پر سلائیڈنگ دور دی وینڈوز ہی ہیں ایک میں شیشہ ہے ایک منٹ ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹیرس کے طرف ڈور اوپن کر لیں پہستے ہیں ٹیرس کے طرف ابھی کچھ ورک باقی رہ گیا ہے کیونکہ پروگرام تھا سب کا گیٹ ٹوگیدھر تھا تو دکھاتے ہیں آپ گھر کا ایک سائٹ کا ایسا یہ فرنٹ ایریا ہے یعنی کہ ٹیرس کا خوبصورت سی لائٹنگ کیوی ہے دو ونڈوز ہیں بیش میں ایک ڈور بنا ہوا ہے اپروکس میں اس کا استعمال کمی ہونا ہے کیونکہ انٹرنل سے دیا ہے یہ کبھی قدر اگر ضرور پڑی تو ہی کھلے گا لیکن بہت خوبصورت سے سب ڈیزائن کیا یہ ہے سیکنڈ ہاف یعنی کہ آپ کہیں گے لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ جو بھی ہوگا یوں سائیڈ کا دیا ہے جس سٹیر سے ہم چلتے اندر کی طرف جیسے اندر انٹری کرتے ہیں تو کورنر پہ آپ خوبصورت سا ڈیزائن اور اور فوسلنگ میں بھی جو بھی ڈیزائن ڈالنا چاہا سب اچھے سے ڈیزائن ہیں اور کلرز ہیں یعنی کہ بہتی خوبصورتی سے ہر چیز کو سجایا سوارا اور بنایا ہے ہمارے توفیق بہنے اور جھونڈ ان کے چیزے لاکر لگائیں ہیں اپنے سپنوں کے گھر میں تو یہ ساری لائٹیں فوسلنگ پہ ہیں کچھ کام باقی رہ گیا جو بعد میں پورا ہوگا انشاءاللہ یعنی کہ فنشنگ چلتا ہی رہتا تو یہ آپ لائٹیں دیکھ سکتے ہیں پھر آتے ہیں میررڑ کی طرف یہ جو لائٹ میرر ہوتا ہے سوش آن کر لیتا ہوں اس کے پہلے میں پھر آپ کو دیکھاتا ہوں بار بار سنسرز ٹچ کریں گے تو یہ وائٹ اس کے بعد ایک کلر اور اسی میں ٹچ ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں لائٹ کریمش کلر اس کے آف کیا اور آف کرنے کے بعد اب ہم رکھ کریں گے اس گھر کے پہلے کمرے کا جو کی توفیق بھائی اور شازے کا بناوا روم ہے تو چلیں گے اس کے طرف یہ خوبصورت سا ڈیزائن میں لگی ہوئی فلاور بیٹس کے ساتھ ہم چلتے ہیں فرس روم میں اس روم کی خاصت دیکھتے ہیں کیا اور کیسا ڈیزائن کیا ہو ہے تو دور کھول کر چلتے ہیں یہ انٹر لوکنگ ہے جو میں نے لوگ دکھا تو لوگ سب ہوتی میک اپ کے لیے تو میرر دے رکھا ہے سائیڈ میں بہت خوبصورت سے وائٹ پہ گولڈن کلر کی سن مائک ہے یا جو بھی شیٹ ہے کچھ لگی ہوئی ہے وارڈ رو ہیں اوپر کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سے کچھ دیزائن کیا ہے سب گولڈن بلاک گولڈن وائٹ پہ ہی ہے اس کے بعد یہاں سے کچھ لائٹ آن کر لیتے ہیں یہ بیٹ کی اوپر کی لائٹ ہے جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا آن کرنے کے بعد تو دیرے سے ہم اس کو آن کر اور بھی آن ہوئی آگے کی طرف جو دروازہ اور کھڑکی دیکھ ہے جو باہر سے آپ کو میں دکھائی تھی تو یہ پورا لائٹ آن کرنے کے بعد یہ پورا ایک بارڈر بن جاتا ہے جو کی نائٹ لام کی طرح کام کرتا اوپر سے فوس لنگ ایک دیزائن دیکھ رہے ہیں کلر بھی دیکھ جس بیٹ کے ساتھ ساتھی اوپر کی طرف اپنے اپنے سائٹ کا آن آف نائٹ بھر یا تا پھر وارڈروب کی خاصیت یہ جیسی آپ اس کو ہنڈل آن کرتے ہیں اندر کی لائٹ آن ہو جاتی ہے اور جیسی اس کو بند کرتے ہیں اندر کی لائٹ آف ہو جاتی نیچے کی طرف شور راگ یا بڑے چیز کو رکھنے کے لئے بھی انسان کیا گیا تو یہ جیسی میں اس کو اوپن کرتا ہوں ہندر کے لائٹ ایک سائٹ آن ہو جاتی ہے ہم لوگ الماری جو use کرتے اس پر ایسا نہیں ہوتا تو یہ نیو ڈیزائن پہ جو بھی تیار کیا جو بھی مٹریل ہوں سب رکھا جا چکا تو اس طرح کے دو وارڈ روپ ہیں نیچے کی طرف بڑے ہال دیئے ہیں اب بڑھتے ہیں نیکس روم کی طرف جو ماری بیٹیوں کا کمرہ ہے اس سائٹ پہ بھی انہوں نے سوش دی ہیں جیسی انٹری کرتے ہیں اس کے بعد خوبصورت سی لائٹ گلز کا روم ہے تو پنکش لائٹ دے رکھی ہے اس کے بعد ہم فوسلنگ دیکھتے ہیں فوسلنگ بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن کی ہے یہ سب ڈیزائن جو بھی پڑے ہیں یہ سب ڈیزائن اپنے اپنے روم کیلئے ہے فوسلنگ کا ڈیزائن اپنے بتایا تو ان سب نے مل کر اپنے روم کو ڈیزائن کیا اور بتایا کہ پاپا میں یہ چاہیے یا کلر چاہیے اور کافی کچھ ہیلپ لین لونے نیٹ سے اس کے بعد یہ ان کا بیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی خوبصورت ہے جو سب کچھ ہینڈ میٹ میں گھر پی بنوائے گیا اس کے بعد سب سے خوبصورت اور انٹک لگتی ہے اس روم کی گھڑی جو کی صرف ایک سرکل دکھائی پڑھتا ہے دو ہینڈ ہیں رائٹ اور لیفٹ جو ہمارا آر آر منٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہم مڑھتے ہیں میررر کی طرف یہ خوبصورت ساتھ میں ڈریسنگ دو بنی ہیں دونوں بہنوں کی گھ اپنے علماری میں ان کو جو رکھ نا نیچے شورا کیا بڑی چیزوں کو رکھنے کیلئے سامان دیا گیا ہے تو یہ بہت خوبصورت وائیڈ اور گولڈن پی سب کچھ سٹریپ پہ ہے تو یہ سیکنڈ روم تھا اس گھر کا اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور بیچ اس چیزوں کی اور خوبصورت کو دیکھیں گے دیکھئے کتا خوبصورت سے لامپ لگا ہوا ہے نائٹ لامپ کی طرح ہے اس کے بعد ہوت پوٹ دیا ہوا ہے اس کے بعد آتا ہے جس سائٹ پہ ہے ایک چھوٹی علماری یا پھر آپ کہیں کی ضرورت کی سمان رکھنے کی لئے آپ کی ایک چھوٹی علماری بنائے گئی جس ہے انڈ پہ لٹے گا اس انڈ کا سمان کو استعمال کرے گا یہ تین شلف میں دیا گیا وان ٹو این تری اس کے بعد بڑی خوبصورت سے ایک پانی کا بھی واتر بوٹل یا پھر کہیں کی لاگے رکھی گئی ہیں سب کی لئے الگ لگ سے اپریٹ آئی ہے تو یہ پنک شلائٹ اب چلتے ہیں اختر بھائی کے روم میں اختر بھائی ہم چلتے کہ مامو چلی ہمارے روم بھی دیکھئے اور ہمارے روم کو بھی اپنے بلوگ میں کچھ جگہ دیجئے ٹھیک ہے ضرور چلتے ہیں آپ کے ساتھ تو اختر بھائی سب کا روم تو بہت خوبصورت لگا مجھ یہاں پر ایک اچھا سی ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر لائٹنگ کا سب سے زیادہ لائٹ ہیں اس روم میں اور کمپیرنگ کرنے پر یہ ٹی وی کیلئے بلوگ بنا ہوا ہے جہاں پر لائٹ بھی دی گئی ہیں مسلی تھی مجھ ہوا وائٹ اور گولڈن کی ہے جو کی لگی ہوئی ہیں اوپر بلو لائٹ دی گئے لڑکیوں میں پنک کلر کی لائٹ تھی تو بھائی کمرے میں بلو کلر کی لائٹ تھی تو یہ آپ کا پورا گولڈ اور وائٹ پر بنا ہوئی سٹریپس پر بنا ہوئی ہے وارڈ روپ کے ساتھ اپوزٹ ڈیزائن پر بنا ہوئی یہ رہا ان کا سوفا جو بلو اور گولڈن پر ہے تو بڑا خوبصورت نظار آرہا تھا جب یہ وائٹ بلو گولڈن اوور آل گولڈن پر آ کر سب چیز ٹک رہی تھی تو ہمارے اختر بھی جان اپنی روم میں آئے کرتے ہو ساتھ میں یہ خوبصورت سے دو سٹول ساتھ میں ہے یہ ٹیبل جو کی نیچے چاروں طرف سے بلو اور اوپر وائٹ بیز دیا گیا ہے جو کی ٹیبل کا ہے یہ ماربل کا پرتھر لگا ہو اس کے بعد نمبر آتا ہے اختر صاحب کے بیٹ کا خوبصورت ساتھ بیٹ اختر وائی کا ہے اس وقت تو سب نے کپچر کر رکھا کیونکہ سب گیسٹ آئے ہوئے تو بچے ابھی تو اپنے بیٹ پہ کم اور جہاں جہاں ملے آز آز ہے کیونکہ ہم لوگ صاحب اور بھی گیسٹ باہر سے آئے گئے اس کے بعد نمبر آتا ہے ان کے وارڈروپ سلائڈنگ پہ دے رکھا ہے سلائڈ کرتے ان کا وارڈروپ کھلتا ہے تو ابھی شفٹنگ ہوئی ہے کام چل رہا ہے سامان سب ارنج ہو جائے گا اپنے حساب سے اس کے بعد اچھی چیز یہ کہ ان کے ساتھ میں دو تین شلفے رہی گئی ہیں وارڈروپ کے ساتھ میں جہاں پہ ہے تو اس پہ لائٹنگ کے ساتھ گولڈن ٹچ اور ساتھ میں کچھ چیزیں جسے کی ہارٹ فلاور چیزیں رکھی گئی ہیں اور ابھی ورک کامی چل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اختر کے رون کی تھی اور یہ بھی لائٹے بھی دیکھیں بڑی خوبصورت ہے ایک چیز بہت اچھے سے تراش کر دھون کر لائٹ لگ گئی اب ہم بڑھتے ہیں کچھن کی طرف جو سب سے most important part ہوتا ہے کسی بھی گھر کا تو یہ بہار کا area پورا یہ دیا ہوا تھا بیچ بیچ میں open area جہاں پر ہم اسے کھولیں گے تو سارے سویچ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیسیمپر ہوتا ہے پانی بہار سے آچھا فریج چل رہی ہے اس کا 2 door فریج یہاں سے ہم اس کو بھی نمونہ دیکھ لیں 2 door فریج کھلتی پانی کیسے آتا تو بہار کے طرف دے رکھ پانی کے لیے اس کے بعد منچن ہوتی کہاں پر کتا ٹمپریچر ہے کتنا کیا ہے بہار سے پانی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اور آگے پڑے تو یہ میکرو ویف دیکھائی پڑا اس کے بعد یہ خوبصورتی ڈیزائن تو ہمیں سب سیلنگ پر دیکھنے کو ملتی ہے اوپن سمان رکھ کر کے بلوز کرنے کے لئے شیل ہے جو دبا کر مطلب پرس کر کھولی جاتی ہے اس کے بعد دیرے سے نمبر آتا ہے ہمارا گیس چولے کا جو آج کے ٹیکنک کے سارے ٹمپریچر پر رکھا ہوا ہے اور انڈکشن اور آپ کا میکرو ویو یعنی یہ ساری سہولتے چیزیں جو چیز گھر میں ضرورت کیلئے ہونا چاہی سارے چیزیں آرو لگایا پانی کیلئے سپیشل ٹاپ دیا ہوئے برطن دونے سنگ کیلئے تو یہ خوبصور سا جھومر چوٹا سا جھومر خوبصور سا یہ کشن کیلئے جو کشن کی شعبہ کو اور بڑھاتا ہم چلتے ہیں سیکنڈ فلور کی طرف تو ابھی متعلق کام باقی ہے جو ہینڈل لگے دیکھ رہے اس میں شیشہ لگنا باقی ہے جو دیزائن ہو کر گیا ہو ہے پرنٹ ہونے کے لئے مراد آباد میں پرنٹ ہوتا وہاں سے آئے گا تب لگے گا تو نیچے جس طرح کی leaves لگی ہوئی پتیاں اس کے بعد ہم یہاں سے پہنچیں گے چھت کے اوپر پہنچنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کیسی لگ رہی ہیں یہاں کی لائٹ ہے تو ایک بار ٹرن مار رہتے ہیں اور یہ جس میں آپ کی جالی نیٹ دونوں طرح کام کیا کیا ہے یہ خوبصورت leaves جن کے پیچھے یلو گلی کی لائٹ ڈیکوریٹ وے میں دیکھ رہی ہے اور خوبصورت نظار یہ سامنے دیا ہو ہے بلکل ٹروفی لگانے کیلئے کہ کہاں جہاں پر خوبصورت سی لائٹ بیچ میرے گرین بیس پر ڈاگ گرین پر لگی ہوئی ہے الگ ہی نظار ہے جیسے کی فوٹو فریم میں چاہے کیوں نہ ٹائم لگے اس کے بعد ہم پہنچے اوپر فلور پر تو کیونکہ اج پروگرام تھا گھر پہ تو چاروں طرف لائٹ ہیں تو یہ فوسٹنگ کی لائٹ ہے جو اوپر سیکنڈ فور پہ تھی بیچ میں بیم دے رکھا ہے جس کے اوپر خوبصورت لائٹ دے رکھ ہی وائٹ بیس پر بہت ہی اچھا نظارہ نظارہ آ رہا ہے ایسا لگتا ہے اگر لائٹ ایسا لگتا کہ تارے چند ٹمٹ مارا ہیں آسمان پہ اس کے بعد گرین رکھ بہت خیال لگ ہے بھائی نے ہماری ایک تو یہ دور کے چاروں طرف آؤٹ پٹ بھی دیا ہے وہ گرین دیا کیونکہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ ہرے بری جگہ پر انٹری کر رہے ہیں اس کے بعد کم سے کم سو دیور سو پیڑ تو انہوں نے لگائے رکھا ہے اپنے سیکنڈ فور پر الگ الگ طرح کا الگ الگ غر ریٹ میں الگ الگ گملوں میں یہ آپ کی سکرین کی پر دکھ رہا ہے کتنے خوبصورت پیڑ لگ رہے اور پورا خیل لگ پیڑ پیڑ لگ آکسیزن مچ سارے پیڑ لگ ہر طرح کا پودا لگ رکھ چھت کے اوپر پھولو بھی ہیں سیزنل بھی ہیں اور پرمننٹ والے بھی ہیں تو ہر طرح کا پودا موجود ہے اپنے گملوں میں اور اچھا خاصا وقت لگتا ہے اس کو دیکھنے بھلنے کے لئے پانی دینے کے لئے اور یہ دیکھنے کے لئے پانی کوئی پیڑ سوک تو نہیں رہا تو یہ سارے پیڑ پودے جو ہیں وہ لگے وقت پر اور بیز ان کا گرین دیا آیا یعنی گرین ڈیو میٹ چل رہی ہے تو الگ ایک نظار خوبصورت نظار آپ کی آنکھوں کے لئے ضرور ہے اور یہ پہنچتے سیکنڈ ہاف پہ مطلب سیکنڈ طرف وہ تھا آپ کا رائٹ سائیڈ یہ ہے لیٹ سائیڈ تو یہاں بھی پودوں کی کمی نہیں خوبصورت اور دھیر سارے پودے ہر طرح کے ہر ڈیزائن کے اور پورا لگا رکھا یہ رہا پر ایک فاؤنٹین ایریا جہاں پر لائٹنگ کر رکھی ہے لائٹ یں دے رکھی ہیں بیچ میں سٹریپ لگی رہی ہیں اور ترہ ترہ کے پیڑ لگے ہیں پودے لگے ہیں پچار طرف بیچ میں دے رکھ لائٹنگ کیا سارا نظارہ مزہ آتا ماشاء اللہ ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں کو دیکھنے کو ملا ہمیں یہاں آ کر کے اور الگ الگ طرح کی لائٹیں جیسے جلتا دیا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں چھت ہو اور چھت پر جھولا نہ ہو جہاں پر سارے علمان پورے ہو رکھتے ہیں موسم کا بھی چاہ وہ گرمی ہو چاہ برسات چاہ ٹرن تو یہ خوبصور سارے جھولا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے الیکٹرک میرر کی طرف جسے کہتے ہیں ایک اچھا خوبصور سارے میرر جو کی بجلی سے چلتا ہے لائٹنگ والا میرر تین طرح کی لائٹ یہاں بھی موجود ہے میں آف کیا اس کو بہت فلش تھا تو اس کے بعد پھر سے میں اس کو آن کیا اور کوشش کی سنسر پر ڈیپنڈ کرتا اس کے بعد خوبصور سارے گولڈن کلر کا واز ویشنگ جو ہاتھ دونے کے کام آئے گا تو آگے پروگرام سٹارٹ ہونے کیونکہ آج گھر پر پروگرام بھی ہیں تو یہاں سے ہم سیدھے رخ کریں گے بھی تو چلیں گے سب سے اوپر ٹاپ پر آپ کو دکھائیں گے کہ اس جہاں سے یہ آپ باتھروم اوپر دیا گیا ہے باتھروم بنا اوپر باتھروم سیم ویسا ہی جیسے نیچے ہم نے دور فلور پہ دکھایا ویسا یہ پھر یہاں سے ہم بڑھیں گے اسٹور روم اس کے بعد یہاں سے ہم بڑھیں گے اوپر ٹاپ فلور کی طرف یہ سٹیڑز ہم اوپر جائیں گے اور ایک دو کلومیٹر تک نظارہ صاف دکھائی پڑتا ہے اور آج گھر میں پروگرام بھی نظارہ موسیقی 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 موسیقی